ہیلو ایبری برن میں ہوں سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان بٹ بلوگ تو فرینڈس آپ لوگوں کے لیے میں نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں میں نے ویڈیو آپ کو پہلے دکھائی تھی کہ بچے کتنے بڑے ہو چکے تھے اب میں نے ان کی اگلی ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ کے لیے تو آپ ان کی اپڈیٹ ویڈیو دیکھیں فرینڈس آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ میرے پاس جو میں نے یہ بنایا تھا وہ مرگیوں کی لئے تو یہاں میں نے شیفٹ کر دیا تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے ان کو یہاں سے نکال دیا ہے یہاں سے ان کو شیفٹ کر کے کھئے اور کبھیں ہم نے ان کو شیفٹ کیا ہے تو اس سے پہلے آپ کو دکھا دوں کے یہاں پر آپ دیکھا ہو سکتے ہوگا کہ یہ جگہ کچھ خالی تھے، یا گنت تھا ہے مجھے کچھ کام کروانا تھا یہ جس سکتے ہیں ہم نے لینٹرے ڈلوا دیا ہے اور یہ ہمارا پورا بند ہو چکا ہے یہ ہما مل گئی ہے پوری جگہ کافی جگہ مل چکے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری جگہ بہت چوڑی ہو گئی ہے یہاں پر پورا اپن ایریا ہو گیا ہے یہاں پر سب پورا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک تو میں نے جب یہ لینٹر ڈالنا تھا جگہ بنانی تھی تو سیٹ اپ بھی مجھے ختم کرنا ہے یہاں پہ بھی کچھ کانسٹرکشن کا کام ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں نے جب بجیز بھی میں نے سیل کر دی ایسی وجہ سے جو کولنی میں تھے تو میں نے ان کو جو جتنے بھی مرخہ تھے تو ان کو میں نے یہاں شفٹ کر دیا کہ یہاں تھوڑا سیف رہیں گے اور برسات بھی ہے تو برسات کا پانی بھی نہیں آئے گا اور ہاتھ اچھے سے رہیں گے یہاں پر تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے پہلے تو میں اندر لے کر چلتا ہوں کہ ہمارے چکس کا سائز دیکھئے وہ ماشاء اللہ کتنے بڑے ہو گئے یہ والی دوستو سفید والی مرگی ہے جو ہم نے چھوٹے والے بچے لیے تھے چھوٹے چھوٹے چوزے لیے تھے اس میں سے 20 چوزے تھے بیسے میں سے ایک چوزہ جو ہے یہ فیمل نکلی ہے مرگی تو یہ وہی مرگی ہے اور جو اس کے ساتھ والے مرگے تھے جو بچے تھے ساتھ اٹھ پیس دس پیس وہ سب میں نے سیل کر دیا کو کافی بہت ہوگئے تھے اس لیے میں نے جگہ کم کرنے کے لیے ان سیل کر دیا بڑے ہو چکے تھے کافی وہ بھی اسی سائز کے ہو گئے تھے تو اب دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے دیسی والے آپ دیکھیں سائز دیکھیں ان کا کتنے بڑے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں یہ والا لال والا جو چھوٹا بچہ دیکھا تھا لال والا یہ وہ ہے مرگا ہے یہ بلیک والے ہیں اور اس میں سے جو کڑکنات ہے وہ میں کڑکنات دکھا دیتا ہوں ایک فیمیل بیٹھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فیمیل بیٹھی ہے یہاں پر کڑکنات کی تو اور اس کے اندر یہ کڑکنات کا مرگا یہ ہے ایک ایک کڑکنات کا مرگا ہے تو ایک اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں دو مرگی ہیں کڑکنات کی اور ایک مرگا ہے تو سب مرگیں بانگ دیتے ہیں آزان دیتے ہیں اور اس میں سے بھی میں نے دو یہ والے گولڈن والے سیل کر دیئے صرف دو مرگیں اور ایک یہ والا کڑکنات کا رکھا ہے اور ان میں سے بھی میں ایک کم کروں گا تو صرف دو مرگیں رکھنے ہیں اور باقی مرگیاں تو مرگیاں دوستو چھے ہیں جو فارم کی مرگی یہ والی یہ دیکھتے ہیں یہ والی یہ ہم نے روک لی انڈوں کی وجہ سے اور باقی کی پانچ مرگیاں دے سی اب دیکھتے ہیں ابھی ایک کسی نے لے کرنا شروع نہیں کیا ہے لیکن ابھی کچھ دن بعد یہ انڈے دینا شروع کر دیں گے چھے مینے کی ہو چکی ہے پوری چھے مینے کی ہو چکی ہے تو اب یہ انڈے دینا سٹارٹ کر دیں گے ویسے تو اگر یہ سونلالی مرگی یا آر 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 ہوتی تو یہ انڈے دینا شروع کر دیتی چار ساڑھے چار مہینے میں پانچ مہینے میں لیکن یہ دیسی مرگی ہیں تو دیسی مرگی تھوڑا سا ٹائم دیتی ہے چھے مہینے سات مہینے تب وہ انڈوں پر آتی ہے تو تو ماشاءاللہ ضرور بول دیگا دوستو ان مرگیوں کو دیکھ کر اور میں نے ان کا فیڈر بھی ہینک کر دیا ہے فیڈ میں دانا ان کا بنوا لیتا ہوں تو دانا میں اس کو اس میں سے کھاتے رہتے ہیں سوٹ پوڈ میں روٹی روزانہ دیتا ہوں روٹی جو باسی روٹی ہوتی ہے وہ ڈیلی ان کو چاہیے چاہیے اور میرے انڈے کے چھلکے دیکھ رہے ہیں یہ کیلشم کے لیے میں ڈال دیتا ہوں یہ انڈے کھا چکے ہیں چھلکے تو یہ بھی میں دیتا رہتا ہوں ان کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ ضرور بول دیگا دوستو تو یہ دیکھیں کہ یہ والی دیسی مرگی کافی اچھی ہے لال والی اور یہ کالی ہے اور یہ مرگا ہے گولڈن میں بلیک گولڈن اور یہ کڑکنات اور دو مرگی اس کے اندر ہے تین مرگی یہ باکس کے اندر ہے ٹھیک ہے چلیے اب یہ سفید والی مرگی ہے اب میں ان کو اسکندر کر دیتا ہوں اس کو بھی میں یہاں سے شفٹ کروں گا اور ان کو کہ یہ کولنی ٹوٹے گی تو میں ان کو اور جا کے آگے جا کے شفٹ کروں گا اور کہاں شفٹ کروں گا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا جب کام شروع ہوگا تو ان کو شفٹ کریں گے تب آپ کو دکھائیں گے ہم ختم نہیں کرنے سب مجھے ختم نہیں کرنے کیونکہ ان سے انڈے بھی لینے ہیں اور آگے ان سے بریڈ بھی لینے ہیں ہیچنگ بھی کروانی ہیں تو یہ مجھے روکنے پڑیں گے اور انڈے بھی لینے ہیں اور آپ کو ویڈیو کا کنٹینٹ بھی بنانا ہے کہ میں جب ختم کر دوں گا تو ویڈیو کہاں سے آئے گی تو اس لیے میں یہ ان کو روکنا ہے تو ان کی بریڈ بھی لیں گے جب چوزے نکلیں گے تو ہم آپ کو آپ کو تو ہم آپ کو ویڈیو میں دکھاتے رہیں گے اور ماشاء اللہ بول دیگے دوستو اور نیکس ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں ان سے ریلیٹڈ تو مجھے کمنٹ بوکس میں بتاتے رہیے گا تھانکیو سو مچ